کلاسیفیکیشن میگرین کو ہم اٹیک کے بیسز پہ ڈیوریشن کے بیسز پہ یا اسوسییٹڈ سیمٹمز کے بیسز پہ مائلڈ موڈریٹ اینڈ سیوئیر میں کلاسیفائیٹ کرتے ہیں جب ڈیوریشن بڑھے گا یا نمبر آپ اٹیکس بڑھیں گے یا اسوسییٹڈ جو سیمٹمز ہے وہ انکریز ہوتے رہیں گے تو میگرین ہمارے پاس مائلڈ سے سیوئیر کی طرف جائے گا مائلڈ مگرین وہ مگرین ہوتا ہے جس میں اٹلیسٹ ون اٹیک ہو منت میں وہ اٹیک جو ہے آٹھ گھنٹے تک ہو جو ہیڈک ہے انڈیویجول اس کو برداشت کر سکتا ہے لیکن ہیڈک کا جو نیچر ہوتا ہے وہ تربنگ ہوتا ہے دڑکتا ہوا درد ہوتا ہے موڈریٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ اٹیکس اگر منت میں آتے ہیں انڈیویجول جو ہے سکس سے لیکر پونٹی پور آورز تک ہیں مائلڈ کے مقابلے میں جو تربنگ ہے وہ انٹنس ہے انڈیویجول کے ساتھ ساتھ نازیا بھی ہوتا ہے انڈ وومیٹنگ بھی ہوتا ہے سیوئیر مگرین وومیگرین ہوتا ہے اگر دو یا دو سے زیادہ اٹیک آتے ہیں منت میں انڈ اس کا ڈیوریشن بارہ سے لے کر پورٹی ایٹ آورز تک ہو انڈ انٹنسٹی بھی بڑھ رہی ہے ہنڈک کی نازیا بھی ہے وومیٹنگ بھی ہے ورٹائگو بھی ہوتا ہے جی آئی سسٹم کی انسٹیبیلٹی ہے انڈیویجول جو ہے وہ فیٹی محسوس کرتا ہے اسے لائٹ سے ہائیپر سنسٹیویٹی ہو جاتی ہے ساؤنڈ سے ہائیپر سنسٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اس مگرین کو سیوئیر مگرین کانسیڈر کیا جاتا ہے انٹی مگرین ایجنٹس وہ ڈرگ جو مگرین کے لئے ہم یوز کریں گے انٹی مگرین ایجنٹس آر ڈرگز یوز تو ٹریٹ مگرین ہیڈیک فرمکولاجیکل ٹریٹمنٹ آف مگرین انکلوڈ ایکیوٹ ٹریٹمنٹ ریونٹیو یا پروپائلیکسیس ٹریٹمنٹ دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں مگرین کی کیس میں ایک ایکیوٹ تیراپی ہے اور دوسرا پروپائلیکٹک تیراپی ہے ایکیوٹ تیراپی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ابھی جو کرنٹ اپیسوڈ آیا ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے پریونٹیو یا پروپائلیکسیس ٹریٹمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نکس ٹائم اس کا جو اکرنس ہوگا جو اٹیک ہوگا اسی اٹیک کو پریونٹ کیا جائے موسٹی ایکیوٹ تیراپی میں ہمارے پاس ہم یوز کرتے ہیں انسیڈ کا نانسٹیرائیڈل انٹی انپریمیٹری ڈربز کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میڈییٹرز ہوتے ہیں انپریمیٹری وہ ریلیز ہوتے ہیں لائک ہسٹیمین پروسٹا گلینڈین ساتھ میں جو نیوروجینک انفلمیشن ہے اس کی وجہ سے بھی بیزو ڈائیلیشن ہو رہا تھا اسی نیوروجینک انفلمیشن کو یا انہی میڈییٹر کو ہم بلاک کرنے کیلئے نانسٹیرائیڈل انٹی انپریمیٹری ڈربز دیں گے یا سیراٹونین کی ڈیپیشنسی کی وجہ سے چونکہ میگرین ہوتا ہے تو ہم سیراٹونین کے لیول بڑھانے والے ڈربز دیں گے یا نیکس ٹائم اپیسوڈ کو پریونٹ کرنے کے لئے ہم انٹی کنولسن دیں گے یا جو سی جی ارپی تھا اس کے انٹاگونس دیں گے میگرین کے ٹریٹمنٹ کو دوہ کی ٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک اکیوٹ اپیسوڈ ہے دوسرا پروپائیلیکسز ہیں یا پروٹیک کیوں ہیں اکیوٹ اپیسوڈ میں جو سپیسیپک ٹریٹمنٹ ہیں ہمارے پاس وہ ہے سیراٹونین کا لیول بڑھانا سیراٹونین سیراٹونین کے لیول بڑھانے کے لئے جو ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ٹریپٹینز اینڈ ارگاٹس یا ارگاٹامائن یہ ڈرگز ہمارے برین میں سیراٹونین کے لیول کو بڑھاتے ہیں تو جب سیراٹونین کا لیول بڑھے گا ویزو ڈائیلیشن نہیں ہوگی ویزو کنسٹریکشن ہوگا تو ویزو کنسٹریکشن کی وجہ سے جو پین ہو رہا تھا وہ ہائیپر ایکسائیٹیشن کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ ہائیپر ایکسائیٹیشن نہیں ہوگا جو نانسپیسیفک ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں وہ انسیڈ نانسٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری کیونکہ یہ ڈرگز ایکٹو سائیکلو اکسیجینیز ٹو انزائم کو انہیبٹ کریں گے جس کے وجہ سے پروسٹاگلینڈین نہیں بنے گا ساتھ میں اگر نیوروجینک انفلمیشن ہے تو وہی پہ جو میڈییٹر ریلیز ہو رہے ہیں انہی میڈییٹر کو بھی بلاگ کریں گے ساتھ میں جو پین ہے پین کو بھی ریڈیوز کریں گے انٹی ایمیٹریکس بھی ہم یوز کرتے ہیں بیکاس ارگارٹ کی جو کٹیگری ہے وہ سیراتونین ریسپٹر کی کیس میں نانسلکٹیو ہے وہ سیراتونین کے ہر ایک ریسپٹر پر اپنا ایکشن شو کرتا ہے تو وہ نازیا ان ومیٹنگ کاس کر سکتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم انٹی ایمیٹریکس دیں گے جو پروپائیلیکسز تیرہ بھی ہے پروٹیکٹیو تیرہ بھی ہے ہم اس میں یوز کرتے ہیں بیٹا بلاکرز کو کیلشیم چینل بلاکرز کو ٹریسائیکلک انٹی ڈیپریسنٹ کو اور انٹی کنوالسن ڈرگز کو جو ٹریسائیکلک انٹی ڈیپریسنٹ ہے یہ سیراتونین کی لیول کو بڑھاتے ہیں جبکہ انٹی کنوالسن یہ سوڈیم چینل کو بلاک کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ کارٹکس کے سنسری ایریا میں وہی پہ ایکسائیٹیشن ہو رہی ہے اور وہ ایکسائیٹیشن جو ہے ایکشن پوٹینشل کی وجہ سے ہے تو ایکشن پوٹینشل آتا ہے جب سوڈیم کا انفلکس ہوتا ہے وہی پہ اگر ہم سوڈیم کو چینل کو بلاک کرتے ہیں تو ایکسائیٹیشن نہیں ہوگا کیونکہ کیلشیم چینلز بلاکر ہے یا بیٹا بلاکر ہے کیلشیم چینل بلاکرز بھی سیم اسی انٹی کنوالسنٹ کی طرح سے اپنا ایکشن شو کرتا ہے اور دیپ اوڈا ریزیشن کو ریڈیوز کرتا ہے یا ایکشن پوٹینشل کو ریڈیوز کرتا ہے اس لئے جو ایکسائیٹیشن ہے وہ نہیں رہتی کیونکہ برین میں ایکسائیٹیشن جب ہوتا ہے سنسری کارٹکس ایریا میں وہ کس پام میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پین کے پام میں ہم یوز کریں گے بیٹا بلاکرز کیونکہ بیٹا بلاکرز یہ بیٹا ریسپٹر کو سٹاپ کریں گے کیونکہ بیٹا ریسپٹرز جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہ ڈائیلیشن کاس کرتے ہیں جبکہ بیٹا بلاکرز جو ہے اسی ڈائیلیشن کو انہیبیٹ کر کے اس کی بجائے کنسٹریکشن کاس کریں گے اور اسی کنسٹریکشن کی وجہ سے جو ٹرائی جیمینل نرو ہے وہ میسیج کو آگے نہیں لے کے جائے گا وہ میسیج جو ہے پھر تیلمس میں نہیں جائے گا تیلمس جو ہے سنسری کارٹکس کھو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا اور سنسری کارٹکس میں جو ایکسائیٹیشن ہو رہی ہے وہ ایکسائیٹیشن نہیں ہوگا اس لئے یہاں پہ میں ایک بار دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں پہلا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس یہ رہے گا کہ جو چیز پین کاس کر رہا ہے اس کو انہیبیٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس انپلیمیٹری میڈییٹر ہے اگر ہم اسے انہیبیٹ کرتے ہیں تو پین نہیں ہوگا دوسرا ہمارے پاس ہم سیراتونین کے لیول کو بڑھائیں گے سیراتونین کا لیول جب بڑھے گا تو ویزو کنسٹرکشن ہوگی ویزو ڈائیلیشن نہیں ہوگی جب ویزو ڈائیلیشن نہیں ہوگا تو یہ جو ہے ٹریجیمینل نرو کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا ٹریجیمینل نرو جو ہے تیلیمس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا تیلیمس جو ہے سنسری کارٹکس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا اور پھر سنسری کارٹکس کے ایریا میں Exciteion ہو رہی ہے تو اسی Exciteion کے ایریا پہ ہم بلاکیج لے کے آئیں گے وہی پہ جو Exciteion ہو رہی ہے وہ سوڈن کے انفلکس سے ہو رہی ہے پوٹاشین کیلشین کے انفلکس سے ہو رہی ہے تو ہم اسی انفلکس کو بلاک کریں گے جب وہ انفلکس بلاک ہوگا Action potential نہیں رہے گا decentralization نہیں گا تو جو Exciteion ہو رہی تھی وہ Exciteion ختم ہو جائے گی یہاں پہ جو کلاسیفیکیشن ہے ہمارے پاس اگر ہم ایکیوٹ کیس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم یوز کریں گے انسیڈ نان سٹیرائیڈل انٹی انپلیمیٹری ڈرگز یہ وہ ڈرگز ہے جن کا نیچر سٹیرائیڈ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے انپلیمیشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں انٹی انپلیمیٹری ہے انسات میں پین کو بھی ریڈیوز کرتے ہیں لائک اسپیرین آئیباپروفین انڈومیتاسین کٹرولیک جو کٹرادال اینڈ نپلوکزین یہ ڈرگز پین کو ریڈیوز کرتے ہیں پین کو سبسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اریکیڈانک اسٹیٹ کی کنورجن ہوتی ہے پروسٹاگلینڈین میں اور وہ سائیکلو اکسیجینیز ٹو انزائم کے ذریعے ہوتی ہے یہ جو ڈرگز ہیں یہ سائیکلو اکسیجینیز ٹو انزائم کو انہیبیٹ کرتے ہیں سو اریکیڈانک اسٹ پروسٹاگلینڈین میں کنورٹ نہیں ہوتا کیونکہ پروسٹاگلینڈین جو ہے وہ پین کاس کرتا ہے جب پروسٹاگلینڈین کی فرمیشن انہیبیٹ ہوگی تو پین جو ہے وہ سبسائیڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سپیسیپک ٹریٹمنٹ میں ہم یوز کریں گے ٹرپٹینز ٹرپٹینز ووڈرگز ہے جو سیراتونین کے لیول کو بڑھاتے ہیں یا جس ایریا سے کیمیکل میڈییٹر ریلیز ہو رہے تھے ویزو اکٹیو پپٹائیڈ ریلیز ہو رہا تھا سی جی ار پی ریلیز ہو رہا تھا سبسٹانس پی ریلیز ہو رہا تھا اسی ایریا میں ریسیپٹر کے ساتھ اٹیجمنٹ کے بعد انہی سبسٹانس کے ریلیز کو ریڈیوز کر دیتا ہے تو جب یہ سبسٹانس ریلیز نہیں ہوں گے یہ ماسٹ سیل کو سٹیمولیٹ نہیں کریں گے ماسٹ سیل جو ہے وہ پروسٹاگلینڈین ریلیز نہیں کرے گا اسٹیمین ریلیز نہیں کرے گا یہ دونوں جو ہے ویزو ڈائیلیشن کاز نہیں کریں گے کیپلری پرمیبلیٹی کو انکریز نہیں کریں گے وہ دونوں سیچویشن جو ہے ٹرائیجمنل نرو کو سٹیمولیٹ نہیں کریں گے ٹرائیجمنل نرو تیلیمز کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا تیلیمز جو ہے سنسرکارٹکس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا سو اسہ ریزو جو ہائپر ایکسائیٹیشن ہو رہی ہے ہائپر سٹیمولیشن ہو رہی ہے وہ نئی ہوگا اس کی ٹگڈی کے جو ڈرگز ہے اس کے ایرنڈ میں آتا ہے ٹریپٹین ایلemos ٹریپٹین الیکٹریپٹین پرواتریپٹین ریزا ٹریپٹین نارا ٹریپٹین سوما ٹریپٹین ظلمی ٹریپٹین دوسرا ہمارے پاس اچھا یہ جو ڈرگ ہے یہ ہمارے پاس نیچر میں کیا ہے پائپ ایچ ٹی یعنی سیراتونین کے ایگونیسٹ ہے سیراتونین کے لیول کو بڑھائیں گے ساتھ میں سیراتونین کے ریسپٹر پر اٹیچ ہوں گے تو اس کے وجہ سے جو کیمیکل ریلیز ہو رہے تھے اور یہ سارا میکنزم کاس کر رہے تھے وہ انہیبٹ ہو جائیں گے دوسرا کلاس ہمارے پاس ہے ایرگارٹس ایرگارٹس میں جو ڈرگ یہ وہ ہے دائی ہائیڈرو ایرگارٹامائن یہ ڈرگ بھی ہمارے پاس پائپ ایچ ٹی یعنی سیراتونین کا ایگونیسٹ ہے لیکن یہ سیراتونین کے جتنے بھی ریسپٹر سے جہاں پہ بھی موجود ہیں ان تمام پہ اپنا ایکشن شو کرتا ہے ساتھ میں اس کی الپاون ریسپٹر پہ بھی ایکٹیویٹی ہے سو الپاون ریسپٹر پہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ ہمارے سرکولیشن میں ویزو کنسٹرکشن کاس کرے گا تو ہائیپرٹینشن کاس کرے گا انڈ چونکہ یہ ہمارے پاس سیراتونین کی کیس ریسپٹر کے کیس میں نانسلٹ کیوں ہے تو سی ٹی زنڈ یعنی کیمو تیراپیوٹک زون والے ایریا پہ اگر یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں پائیپ ایچ ٹی تری ریسپٹر کو تو کاس کرے گا ایمیسز ایمیٹنگ کاس کرے گا وہ ایمیٹنگ کاس کرے گا اس لئے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے اس سیچویشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم ساتھ میں انٹی ایمیٹکس بھی دیتے ہیں لائک ڈاکلوپرامائیڈ ڈاوپیریڈون یہ دونوں جو ڈرگ ہے یہ ڈوپامین ٹو ریسپٹر کے انٹاغونیسٹ ہے کیونکہ وہ ریسپٹر سی ٹی زیڈ سینٹر میں موجود ہے جب ہم ان کو انہیبیٹ کرتے ہیں تو انہیبیشن کی وجہ سے ایمیسز کا جو فرانسز ہے انٹی پیرسٹالسز ہے وہ انہیبیٹ ہو جاتا ہے سٹاپ ہو جاتا ہے اس پہلے والے کلاس کی اگر بات کریں سیراٹونین کے لیول کو بڑھائے گا تو سیراٹونین کا لیول اگر بڑھتا ہے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک تو یہ جو میڈیٹرز تھے ان کے ریلیس کو ڈیگریس کرے گا دوسرا یہ جو ڈڈویسٹز ہوتے ہیں اس ایریا پہ ویزو کنسٹرکشن کاس کرے گا اگر اس ڈرگ نے سرکولیٹری ایریا پہ یعنی ہمارے سرکولیشن میں ویزو کنسٹرکشن کاس کیا تو اس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں ہمارے ہرڈ کی وہاں پہ موجود کورونری جو ویسل سے اگر ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انجینہ ہو سکتا ہے سپیشل جو پرنز میٹل انجینہ ہے وہ یا ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے جو ایکیوٹ مائکارڈیل انٹرکشن ہے وہ ہو سکتا ہے یہ جو ڈرگ ہے یہ یوٹرنس میں موجود جو مسل سے وہی پہ کنسٹرکشن لے کے آتا ہے اور اسی کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو پرنز میٹل کرتے ہیں اس کو پرنز میٹل میں یوز نہیں کیا جا سکتا ہائپرٹینشن میں یوز نہیں کیا جا سکتا اگر ایک انڈیویجول ہے اس کو ایم آئی ہوئی ہے تو اس سیچویشن میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انہی سیچویشن کو اور بھی ورس بنا سکتا ہے سیمیلرلی ایرگانٹس کو بھی ہم یوز نہیں کر سکتے پہلے والے اس کے جو ہم نے سیچویشن بتا دیئے لائک پرنزی میں ہائپرٹینشن میں یا ایم آئی ہے اس والے سیچویشن میں کیونکہ جو میکنزم اس ڈرگ کا ہے سیم میکنزم اس کا بھی ہے لیکن اس کا الپا ون ریسپٹر پہ بھی ایکشن ہے الپا ون ریسپٹر پہ ایکشن کی وجہ سے یہ جو ہے ہائپرٹینشن کاس کر سکتا ہے اینڈ اسی ڈرگ کا جو ہے الیمینیشن یا میٹابولیزم جو ہے سپیشلی میٹابولیزم ہمارے لیور میں ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ جو ہے ہپیٹو ٹاگزیسیٹی کاس کر سکتا ہے اینڈ ساتھ میں سیٹی زیٹ سینٹر میں پائپ اچٹی تری کے جو ریسپٹر سے ان کے سٹیمولیشن کی وجہ سے نازیہ اینڈ ویمیٹنگ بھی کاس کرتا ہے پروپائیلیٹک ایجنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انٹی کنولسنٹ انٹی کنولسنٹ میں موسٹ کاملی جو ہم ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ہے توپیرامیٹ این والپرویٹ کیونکہ یہ دونوں جو ہے سوڈیم چینل بلاکر ہے تو ہم سنسری کارٹکس ایریا میں موجود ایکشن پوٹینشل کو بلاک کریں گے وہ بھی سوڈیم کے انفلکس کو انہیبیٹ کر کے جب سوڈیم کے انفلکس انہیبیٹ ہوگا ایکشن پوٹینشل نہیں رہے گا تو جو ایکسائیٹیشن ہو رہی تھی پین ہو رہا تھا وہ ریڈیوز ہو جائے گا یہاں ہم بیٹا بلاکرز یوز کرتے ہیں بیٹا بلاکرز جو ہے ویزو ڈائیلیشن کی بجائے ویزو کنسٹرکشن لے کے آئے گا تو ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے جو پہلے پین ہو رہا تھا ایکسائیٹیشن بننے کی وجہ سے وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ اڈائیلیشن جو ہے وہ ٹرائیجیمینل میں روکو سٹیمولیٹ کرتا ہے ٹرائیجیمینل جو ہے میں سوچ تیلمس کو دیتا ہے اور تیلمس جو کارٹیکس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے سیم ایکسائیٹیشن کو اگر ریڈیوز کرنا ہے ایکشن پوٹینشن کو ریڈیوز کرنا ہے تو کلشیم چینل بلاکرز یا ٹرائیسائیکلک انٹیڈپریسن ہم دیتے ہیں کیونکہ ٹرائیسائیکلک انٹیڈپریسن جو ہے جیس سیراتونین کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں اور ہم نے پہلے دو تیوریز پڑھے تھے اس میں ایک تیوری کے مطابق ویزروڈائیلیشن کی وجہ سے میگرین ہوتا ہے دوسرے تیوری کے مطابق سیراتونین کے لیول کے وجہ سے ویزروڈائیلیشن لو لیول کے وجہ سے میگرین ہوتا ہے تو ہم نے ان دونوں سچویشن کو یوز کر کے ان دونوں میتڈز کو یوز کر کے جو میگرین ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے یعنی ہم سراتونین کے لیول کو بڑھائیں گے جبکہ ویزو ڈائیلیشن کو ہم ختم کریں گے ویزو کنسٹرکشن کو لے کے آئیں گے مینجمنٹ آپ میگرین اگر مائلڈ میگرین ہے تو ہم انلجیسک یوز کریں گے ویٹ آر ویڈاوٹ انٹی ایمیٹیٹس اس کے ساتھ انٹی ایمیٹیٹس یوز بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو یوز نہیں کریں گے یعنی مائلڈ میگرین کو ہم یوز کریں گے انلجیسک کے ساتھ مائلڈ میگرین ایک ایسا سیچویشن ہوتا ہے جس میں انڈیویجور جو ہے پین کو برداشت کر سکتا ہے اینڈ یہ اٹیک جو ہے مت میں ایک بار آتا ہے انڈیوریشن جو ہے چھ گھنٹے تک ہوتا ہے موڈریٹ کی کیس میں ہم انسیڈ بھی یوز کریں گے لیکن انسیڈ کے ساتھ جو ٹرپٹین ہے یا ایرگارٹ ہے ایرگارٹ الکلائیڈز ان میں سے کسی ایک کو یوز کریں گے سپیشلی اگر ہم ایرگارٹ کو یوز کر رہے ہیں تو انٹی ایمیٹک کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہ سیٹیزیٹ سینٹر میں پائپ ایچ ٹی پری ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو سٹیمولیشن کی وجہ سے وہ نازیہ انویمیٹنگ کاس کرتا ہے ان موڈریٹ ہمارے پاس وہ سیچویشن ہوتا ہے جس میں نازیہ انویمیٹنگ ہوتی ہے ہیڈیک کے ساتھ انڈیوریشن چیسے لے کر ٹونٹی پور آور تک ہوتا ہے ان اٹیک جو ہے وہ منت میں اٹلیسٹ جو ہے وہ ون ہوتا ہے یا ون سے لے کر ٹو تک ہوتا ہے سیویر میگرین کی کیس میں ہم جو ہے ٹرپٹین یوز کریں گے یا ارگارٹ الکلائیڈ یوز کریں گے ساتھ میں انٹیمیٹک یوز کریں گے اگر سپیشلی اس کا سیچویشن ہے انڈ پروپائلیکسز بھی یوز کریں گے تاکہ اس سیچویشن کیو بھی اٹریٹ کیا جائے انڈ نیکس ٹائم بھی جو ہے اپیسوڈ ہے جو ریکرنٹ اپیسوڈ آئیں گے اس کو بھی انہیبٹ کیا جائے انڈ سیویر کی کیس میں ہمارے پاس نازیہ بھی ہوتا ہے وہ میٹنگ بھی ہوتا ہے کوٹو پوبیہ بھی ہوتا ہے پونو پوبیہ بھی ہوتا ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور اپیسوڈ جو اور جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی دو یا تین سے زیادہ ہوتے ہیں ایکیوٹ ٹریٹمنٹ سٹک ون اگر ایکیوٹ تیراپی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے سٹک ہمارے پاس ہے اورل انلجیسک دیں گے ساتھ میں انٹی ایمیٹک اگر ضرورت ہے تو دیں گے نہیں ہے تو نہیں دیں گے ہمارے پاس پہلے آپشن ہے سالوبل اسپیرین اس کا ڈوز کتنا ہونا چاہیے چھے سو سے لے کر نو سو ایم جی تک اورلی سٹیرٹ دینا ہے اسی ہے ٹائم یا آئی باپروفین دینا ہے پور ہنڈرڈ ایم جی میکزیمم جو ہے ہم ٹوئنٹی پور آور میں اس کے چار ڈوزز دے سکتے ہیں یا پیرہ سٹامول یعنی پرواز جو ہے ون ایم جی ون ایم جی جو ہے یا پھر نڈال ون ایم جی اورلی جو ہے ہم ہر چار گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پھر کسی آپ انلجیزیا می بھی ایمپرویڈ بائی گیونگ اپروکائنیٹک انٹی ایمیٹکس تو پروموٹ گیسٹرک ایمٹنگ جو انلجیزک ہم دے رہے ہیں انہیں انلجیزک کی ایفکیسی کو ان کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ہم ایسے انٹی ایمیٹکس دیں گے جو کہ ان کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں سپیشلی جو میٹرکلوپرومائیڈ ہے میٹرومائیڈ ہے یا میگزولان کے نام سے آتا ہے یہ انلجیزک کی ایفکیسی کو بڑھا دیتا ہے تو ہم نے ایسا ڈرگ دینا ہے کہ جو انلجیزیا ہے پین ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جائے اور ساتھ میں جو نازیا یا ومیٹنگ ہے وہ بھی سبسائیڈ یا ریڈیوز ہو جائے یہ ہمارے پاس ڈرگز ہیں جو ہم نازیا ومیٹنگ کے لیے یوز کریں گے اگر ضرورت ہے پرو کلور پیرازین پیٹ ایم جی اورلی آر پرو کلور پیرازین ٹوینٹی فائی ایم جی سپوزیٹری این ایریکٹل روٹ سے ہم یوز کریں گے اس کو ڈاؤن پیرڈون ٹین ایم جی سے علاہ کر ٹوینٹی ایم جی تک اورلی دے سکتے ہیں ایف انیبلڈ ٹو ٹولیریٹ ایدر آب دہ آباؤ دیو ٹو پرامیننٹ نازیا این ومیٹنگ اگر انڈیویجول جو ہے نازیا این ومیٹنگ کی وجہ سے اورل روٹس ہے میڈیسن جو ہے وہ نہیں لے سکتا سو ہم آئی وی روٹ کی طرف یا آئی ایم روٹ کی طرف چلے جاتے ہیں نازیا این ومیٹنگ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم میٹرومائیٹ میٹرکلو پرامائیٹ جو ہے یا مکزولان کے نام سے آتا ہے ٹین سے لے کر ٹونٹی ایم جی تک آئی ایم یا آئی وی دیتے ہیں اسی ہی ٹائم پیس یعنی سٹیٹ میں دوسرا ہمارے پاس جو سٹپ ہے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کی کیس میں پہلے والے میں یہ ہے کہ ہم یا تو اسپیرین کو یوز کریں گے یا آئی بپروفین کو یوز کریں گے یا پیرا سٹامول کو یوز کریں گے ان کے ساتھ جو ہے انٹی ایمیٹک یوز کریں گے دوسرا ہمارے پاس جو سٹپ ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے سٹیویشن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہم سیکنڈ سٹپ میں یوز کریں گے انسیڈ اس کے ساتھ انٹی ایمیٹک لیکن یہ انسیڈ جو ہوگا وہ ہوگا نپروکزین پائپ ہنڈرڈ ایم جی سے لے کر سیون پیپٹی ایم جی تک ویڈا فردر ٹو پیپٹی ایم جی سے لے کر پائپ ہنڈرڈ ایم جی تک انسکس اور اپ ریکوائر پہلے ہم جو ہے انیشن میں سٹیٹ میں پائپ ہنڈرڈ ایم جی سے لے کر سیون پیپٹی ایم جی تک ہم دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نکس سکس آور میں یا چھ گھنٹے کے بعد جو ہے ہم ٹو پیپٹی سے لے کر پانچ ہنڈرڈ ایم جی تک جو ہے اسی ڈرگ کا ڈوز دیں گے اور ڈیکلوپینک سوڈیم پیپٹی سے لے کر ہنڈرڈ ایم جی تک میکزیم ہم جو ہے ٹو ہنڈرڈ ایم جی پر ڈے دے سکتے ہیں یا ڈیکلوپینک ہنڈرڈ ایم جی سپوزیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوائس اڈے انلجیسک انہیبیٹ ریلیز آپ پروسٹاگ لینڈین ریلیز ڈیو ٹو نیوروجینک انفلامیشن انلجیسک جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ پروسٹاگ لینڈین کے ریلیز کو انہیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایرکیڈانک اسٹڈ کی کنورجن ہوتی ہے سائیکلو اکسیجنیز انزائم کی ذریعے پروسٹاگ لینڈین میں اور یہ جو انلجیسک ہے یہ سارے نیچر میں ہنڈ سٹیورائیڈل انٹی انفلامیٹری یہ کیا کرتے ہیں انفلامیشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں لیکن اس سچویشن میں پروڈیوس ہونے والے پروسٹاگ لینڈین کو انہیبیٹ کرنا وہ بھی جو سائیکلو اکسیجنیز انزائم ہے اس کو انہیبیٹ کر کے اس درگ میں یہ بھی ایبیلٹی ہے کہ نیچر میں تو یہ انٹی ایمیٹک ہے لیکن ساتھ میں جتنے بھی یہ انہیبیٹری ہم یوز کر رہے ان کے ایبزارپشن کو یہ بڑھا رہا ہے ایبزارپشن کا مطلب یہ ہے کہ سرکولیشن میں شامل ہو جائے تو جب یہ درگ سرکولیشن میں آسانی کے ساتھ شامل ہوں گے انہلجسک تو یہ جو ہے ہمارے پین کو ٹارگیٹ ایریا پہ جانے کے بعد اسی پین کو ریڈیوس کریں گے پرمیکو کائنیٹرکس جو ہے یا پرمکالو جی اب ہم پڑھیں گے نگرین کیلئے یوز ہونے والے بھوڑ ڈرگس جو ٹریپٹین ہیں ٹریپٹین کا نیچر کیا ہے سالیکٹیو پائپ ایچ ٹی ون لیکن جو بی اینڈ ڈی ٹائپ کے ہے اس کے ایگونیسٹ ہیں اس کا پائپ ایچ ٹی ٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے یہ نازیہ ومیٹنگ جو ہیں بہت ریئرلی کانس کرتے ہیں یہ ایگونیسٹ کے طور پر چونکہ کام کرتے ہیں یہ سراتونین کے لیول کو بڑھائیں گے جب سراتونین کا لیول بڑھے گا تو ویزو ڈائیلیشن کی بجائے ویزو کانسٹرکشن ہوگا دوسرا کام یہ کریں گے کہ جو نازی سپٹر والے ایریہ سے کیمیکل ریلیس ہو رہے تھے وہی پہ اٹیجمنٹ کے بعد یہ انہی کیمیکل کی ریلیس کو انہیبیٹ کرے گا تو جب انہی کیمیکل کا ریلیس نہیں ہوگا ماسٹ سل کی سٹیمولیشن نہیں ہوگی ماسٹ سل سے ریلیس ہونے والے جو کیمیکلز تھے وہ ویزو ڈائیلیشن کاز نہیں کریں گے and again ویزو کانسٹرکشن رہے گا so یہ جو دونوں سیچویشن ہے چاہے وہ انکریز دیوالاب سراتنین ہے یا ڈیکریز دیوالاب جو کیمیکلز کاز کرتے ہیں ویزو ڈائیلیشن وہ یہ دونوں سیچویشن کیا کریں گے ویزو کانسٹرکشن جو ہے کاز کریں گے جو نرو ہے ان کی سٹیمولیشن نہیں ہوگی وہ جو ہے تیلمس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا اور تیلمس جو ہے سنسری کارٹکس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا سو ایزا ریزل جو ہائپر ایکسائیٹیشن ہے یا پینت ہے وہ نہیں ہوگی اس کی ٹگری میں ہمارے پاس جو ڈرگ ہے وہ ہے سومار ٹرپٹان نارا ٹرپٹان ریزا ٹرپٹان کلی ٹرپٹان ظلمی ٹرپٹان ایل مو ٹرپٹان اور پروار ٹرپٹان یہ ہمارے پاس ٹرپٹان ویڈے کی ٹگری کے ڈرگز ہیں کراپیوٹک ایکشن ٹرپٹان is a relatively new anti-migrain agent that causes cranial vascular constriction کی کیا کر رہے ہیں vascular constriction لے کے آ رہے ہیں ان ریلیو آپ میگرین ہیڈیک پین اینٹو پین ہو رہا تھا ڈائیلیشن کی وجہ سے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں ڈے ڈو ڈس بائی بائینڈنگ ٹو سیراتونین ریسپٹر اور یہ ایکشن کس طرح سے کر رہا ہے سیراتونین ریسپٹر کے ساتھ attachment کی بات تو جب سیراتونین ریسپٹر کے ساتھ اس کے attachment ہوتی ہے بلڈ ویسلوارے ایریا پہ ویسو کنسٹرکشن ہوگا جب کے جو جہاں سے chemical کی ریلیس ہو رہی تھی ان وہ chemical ویسو ڈائیلیشن کس کر رہے تھے اسی ایریا پہ attachment کے بعد جو ہے وہی chemical کا ریلیس انہیمیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹرپٹین کی جو پیمیلی ہے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیں یہ میگرین کے لیے ہمارے پاس ڈرگ اپ چوئیس ہیں ڈرگ اپ چوئیس ہیں ہمارے پاس میگرین کے لیے انڈکیشن ٹرپٹین آر انڈکیٹڈ پار در ٹریٹمنٹ آر ایکیوٹ میگرین انڈ آر نٹیوز پار پریونشن آپ میگرین یہ ہمارے پاس ایکیوٹ کیس میں ہم یوز کرتے ہیں پہلے اگر ہم ہم نے اس والے سیچویشن کو یہ تو بھی جالو جی میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہے کہ جو ٹرائی جیمینل نرو ہے بائی سے یا پین کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ناسی سپٹر وہاں سے کچھ کیمیکل ریلیز ہو رہے تھے جب یہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں یا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہ کیمیکل ہمارے پاس تھے ویزو ایکٹیو کیپٹائیڈ سبسٹانس پی سی جی آر پی ریلیز ہونے کے بعد یہ ماسٹ سل کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے اور اس کی ایکٹیویشن کے وجہ سے ویزو ڈائیلیشن ہو رہا تھا لیکن جب ہم ٹرپٹان یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ سیراتونین کے ریسپٹر کے ساتھ وہ اٹیشمنٹ کرتے ہیں اٹیشمنٹ کے بعد جو کیمیکل ریلیز ہو رہے تھے چاہے وہ ویزو ایکٹی ہوتا سبسٹانس پی تھا یا سی جی آر پی تھا ان کا ریلیز ہو جانا وہ انہیبیٹ ہو جاتا ہے وہ ریلیز نہیں ہوتے جو ان کی ریلیز جو ہے وہ انہیبیٹ ہو جائے تو بلیڈ ویسل کے ایریا پہ جو ڈائیلیشن ہو رہا تھا وہ ڈائیلیشن اب انہیبیٹ ہو جاتا ہے اور ڈائیلیشن کی بجائے یہاں پہ کنسٹریکشن رہتا ہے اور جب کنسٹریکشن ہوگی صاحرے بات ہے ٹراجیمین نرو کی سٹیمولیشن نہیں ہوگی وہ تیلمس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا اور تیلمس جو ہے کارٹیکس کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گا ہائپر سٹیٹ نہیں لے کے آئے گا ایڈورس ایپکٹ اینڈ کنڈرا انڈکیشن اب ٹرپٹینس اس کے ایڈورس ایپکٹ یا انوانٹڈ ایپکٹ کیا ہو سکتے ہیں اینڈ کون سے سیچویشن میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے کورونری الٹری ویزو سپازم چونکہ یہ ڈرگ ویزو کنسٹریکشن لے کے آتے ہیں اگر انہوں نے ویزو کنسٹریکشن ہمارے کارڈی ایک ایڈیا پہ لے کے آئیں کورونری جو وسکولر سپلائی ہے اگر وہی پہ لے کے آئیں گے تو ویزو سپازم ہوگا اس لیے پرنز میٹل انجائنا یا انجائنا کاس کر سکتے ہیں ٹرانزینٹ مایوکارڈیل اسکیمیا اس کی وجہ سے جو ہے یعنی ویزو سپازم کی وجہ سے اکسیجن کی سپلائی ہمارے کارڈی ایک ٹیشوز تک ڈیمنیش ہو جائے گی ڈیگریز ہو جائے گی اس کے وجہ سے جو ہے اسکیمیا ہو سکتا ہے اور اسکیمیا اسکیمیا کو کہتے ہیں مایوکارڈیل اسکیمیا ایٹریل این ونٹریکولر ایرٹمیا کاس کر سکتے ہیں کیونکہ کنٹریکشن ہے ایم آئی بھی کاس کر سکتے ہیں ایرٹیشن ایڈ با سائٹ آف انجیکشن جو ہے ایرٹیشن کاس کرتے ہیں جو انجیکشن والا ایریا ہے جس ایریا پہ ہم اس کو جو ہے ایڈمنیسٹر کرتے ہیں وہی پہ ہے اور سپیشلی جو سوما ٹیپٹان ہے نیزل سپری یہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو بیٹر ٹیسٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کنٹرائنڈکیٹڈ کونسی سیچویشن میں ہم یہ نہیں دے سکتے ہیں پرگننسی میں کیونکہ پرگننسی میں یہ جو ہے یوٹریس کے ایریا پہ کنٹریکشن لے کے آئیں گے تو اس کنٹریکشن کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے کوروناری آرٹریل ڈیزیز میں ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ سپازم کاس کرتا ہے اور سپازم کی وجہ سے جو ہے ملکارڈیل اسکیمیاں ہو سکتا ہے یا جو ہے چسپین ہو سکتا ہے جس کو انجائنہ کہتے ہیں اسٹری آب سٹروپ آر ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک سربرو واسکولر آر پیرپرل واسکولر ڈیزیز پیرپرل واسکولر ڈیزیز کے کیسے میں بھی ہم اس کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اسی کنٹریکشن کی وجہ سے یہ جس سیچویشن ہے اور بھی ورس ہو سکتا ہے ارگوٹا مائن دوسرا کلاس ہے ہمارے پاس ارگاٹ ہے ڈی ہائیڈرو ارگوٹا مائن جو ہے اس کلاس سے بلانگ کرنے والا ڈرگ ہے کرپیوٹک ایکشن اس کا پارشل اگونیسٹ اٹ الپا ون اڈرینو ریسیپٹر الپا ون ریسیپٹر بھی اس کا ایکشن ہے اور وہ ایکشن اگونیسٹک ہے تو اگر یہ انہی ریسیپٹر کو سٹیمولیٹ کریں گے تو ویزو کنسٹریکشن ہوگا پارشل اگونیسٹ سراتو جینک ریسیپٹر سراتو جینک ریسیپٹر پہ بھی اگونیسٹ کی طرح کام کرتا ہے لیکن سراتو نین کی جتنے بھی ریسیپٹرز ہیں تمام ریسیپٹر پہ یہ اپنا ایکشن شو کرتا ہے سو سپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں پائپ ایچ ٹی ٹی جو ریسیپٹر ہے سراتو نین کا سی ٹی زیٹ سنٹر میں موجود ہے وہی پہ اگر یہ اگونیسٹ ایکشن شو کرتا ہے سٹیمولیشن کاس کرتا ہے تو اسی سٹیمولیشن کی وجہ سے نازیہ اینڈ ویمٹنگ ہوگا کنسٹریکٹ آل پیریپرل آرٹریز چونکہ علپا ون پہ اس کی ایکٹیویٹی ہے تو علپا ون پہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے جتنے بھی پیریپری میں آرٹریز ہیں وہی پہ یہ کنسٹریکشن کاس کرتا ہے اس لئے جب ہم بات کریں گے اس کی کنٹرائی انڈیکیشن کی تو جو کنٹرائی انڈیکیشن ہم یوز کر رہے تھے اس سے پہلے ٹرپٹان کے لئے وہی سیم کنٹرائی انڈیکیشن اس کے لئے بھی ہوگی اس کی ویزو کنسٹریکشن ایبیلٹی کی وجہ سے ایرگوٹا مائن was the drug of choice پار میگرین بی فور ٹرپٹانس ورڈیولپ تب سے پہلے ہمارے پاس جو میگرین ہے اس کے لئے درگ آپ چاہز ہوتا وہ ایرگوٹا مائن تھا لیکن جب یہ نیو کلاس آیا ٹرپٹان کا تو یہ کلاس ریپلیس ہو گیا اس کے ساتھ اب ہمارے پاس جو ڈرگ آپ چوئیس ہے میگرین کے ٹریٹمنٹ کے لئے وہ ہے ٹرپٹان اس کٹیگری کے جو ڈرگ سے وہ ہمارے پاس ڈرگ آپ چوئیس ہے سومہ ٹرپٹان ظلمی ٹرپٹان ڈوز اورل سبلنگول روٹ ایس پریفر ون ایم جی اس گیون اٹھاپ آورز انٹرول ون ایم جی اس گیون اورل روٹ سے یا سبلنگول روٹ سے اس کو پریارٹی دی جاتی ہے ون ایم جی جو ہے وہ انیشیل میں دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یا سکس ایم جی تک ہم دے سکتے ہیں جب تک پین ریلیو نہ ہو پین جو ہے وہ سبسائیڈ نہ ہو تو ڈرگ کو دیا جاتا ہے ایڈورس اپیٹ کیا ہو سکتے ہیں کنٹرائنڈکیشن کون سے ہے ایرگارٹ الکرائیڈز کے نازیہ ان ومیٹنگ دیو ٹو اڈیارک ایفیٹس آن سینیس ایمیٹک سینٹر چونکہ ایس سیٹیزیٹ سینٹر میں موجود سیراٹونین کے ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس کی سٹیمولیشن کے وجہ سے انٹی پیرسترالسز مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یعنی پہلے نازیہ ہوگا پھر اس کے بعد ومیٹنگ شروع ہو جائے گی ایرگارٹیزم ریپیٹیڈ ڈوزز کانز کمولیٹیو ٹاکزیسٹی اگر ریپیٹیڈ یعنی بار بار ڈوزز دیا جا رہا ہے جب تک پین ریلیو نہ ہو تک تک ڈوزز دیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے اس کی اکمولیشن ہو سکتی ہے اور اکمولیشن کے وجہ سے ٹاکزیسٹی ہو سکتی ہے یعنی وہ سیویر پیرپرل ویسو کنسٹرکشن کاز کر سکتے کیونکہ ہم نے پہلے بات کیک کہ جتنے بھی ہمارے پیرپری میں ارٹری سے ان سب کوئی اس کی کنسٹرکشن کاز کرتا ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے ہائپرٹینشن ہوگا اور گینگرین آپ ایکسٹریمٹیز ہو سکتی ہے یا انجینل پین ہو سکتا ہے انجینل آپ پر فلورس ہو سکتا ہے یا پرنزمیٹرل انجینہ ہو سکتا ہے دیو ٹو ویسو کنسٹرکشن یا ویسو سپازم اندیکارڈیک ایریا کون سے سیچویشن میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے پرگننسی میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کنسٹرکشن اگر کاز کرے گا تو پرگننسی کا جو ہے ٹائم سے پہلے وہ جو لیبر ہے وہ ہو جائے گا ریپریل واسکولر ڈیزیز میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے کوروناری آرٹری کیا ڈیزیز میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہائپرٹینشن میں یوز نہیں کر سکتے اگر ایک انڈیویجول ہے اس کا رینل یا ہیپیٹرک جو فنکشن ہے وہ ایمپیر ہے تو ہم اس سیچویشن میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ لیور میں میٹابولزم ہوتی ہے اس کی اگر لیور میں مستا ہے تو اس کا اکمولیشن ہوگا اکمولیشن کی وجہ سے جو ہے پری پرگننسی کیلئے کنٹرکشن کاز کرے گا اور پرگننسی کیلئے ہائپرٹینشن کاز کرے گا سیمیلرلی اس کا جو ریموول ہوتا ہے ہمارے باڑی سے وہ رینل روٹ کے طرح ہوتا ہے اگر اس میں مستا ہے سیل یہ ہمارے باڑی میں رہے گا وہی ہائپرٹینشن این واسکولر ریجسٹنس کو بڑھائے گا اگر ہم تیمپیرزن کریں تیمپیرزن کا یا ارکاٹ الکیلائٹ کا تیمپیرزن کے ساتھ تو تیمپیرزن میں یہ ہے کہ کورونری آرٹری پہ جو ڈائیلیشن کنسٹرکشن ہے وہ ایرگوٹامائن کی کیس میں پرولانگ ٹائم کے لئے ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ٹرپٹان کے کیس میں اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کا تھا اب ہم پروپائلیکسز کی طرف جائیں گے کہ ریکرنٹ اپیسوڈ کو کس طرح سے ہم پریونٹ کریں گے ریزنگ در تریشول ٹو میگرین ایکٹیویشن بائی سٹیبلائزنگ امور ری ایکٹیو نروس سسٹم ایک تو ہمارے پاس اپشن یہ رہے گا کہ تریشول ہمارے پاس وہ منیمم سٹیمولس ہوتا ہے جس پہ ایک ایکشن جو ہے وہ انیشیئٹ ہو جاتا ہے اس والے سیچویشن میں جو ایکشن ہے وہ ہے پین تو ہم اسی تریشول کو کیا کریں گے بڑھائیں گے پروپائلیکسز کی طرف تاکہ جو منیمم سٹیمولس تھا اس کو میکزیمم کیا جائے اور اسی میکزیمم سٹیمولس تک پہنچنے کے بعد جو ہے پین وہ کریئٹ ہو جائے انہانسنگ انٹی ناسی سپشن اور جب ہم یہ میکنزم یوز کریں گے تو اس سے ہو گئی کہ جو ناسی سپشن ہے یعنی پین کا جو پرسپشن ہے وہ جو ہے ریڈیوس ہو جائے گا یعنی پین کو ہم پھر پرسیو نہیں کر سکتے انٹی پین ایکٹیویٹی ہے تو ہم اس ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے جب پین پرسیو نہیں ہوگا تو پین جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا کہ پین ہو رہا ہے انہیوٹنگ سی ایز ڈی جو دیپریشن یا جو ایکسائیٹیشن ہو رہا تھا کارٹکس کے ایریا پہ سٹیمولیشن ہو رہا تھا اس سٹیمولیشن کو انہیبٹ کرنا کیونکہ اسی سٹیمولیشن کے وجہ سے پین ہوتا ہے بلاکنگ نیوروجینک انفلمیشن اور نیوروجینک انفلمیشن کو بلاک کرنا ہے جو پروسٹاگلینڈین بن رہا ہے یا ہسٹیمین بن رہا ہے اس کو بلاک کرنا ہے تاکہ وہ ویزو ڈائیلیشن کاز نہ کرے اور ویزو ڈائیلیشن جو ہے ٹرائیجیمنل نرو کو سٹیمولیشن نہ کرے اور ٹرائیجیمنل نرو کو سٹیمولیشن نہ کرے انٹیلمس جو ہے سنسری کارٹکس کو سٹیمولیشن نہ کرے انسنسری کارٹکس میں جو ہے ایکسائیٹیشن نہ ہو ڈرگ یوز پار پروپائلیکس آپ نے گرین وہ ڈرگز جو ہم یوز کر رہے تھے کلاسز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ انٹی کنولسنٹ کا تھا انٹی ڈیپریسنٹ ہے بیٹا بلاکرز تھے کلشیم چینل بلاکرز تھے یہ ڈرگز یا سوڈیم جو چینل بلاکرز ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ڈرگز جو ہے نیکس ٹائم جو اپیسوڈ ہوں گے انہیں انہیویٹ کریں گے انٹی کنولسنٹ میں ہم موسٹی یوز کرتے ہیں ٹوپیرامیٹ کو والپرویٹ کو یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس نیچر میں سوڈیم چینل بلاکر ہے یا ہم گابا پنٹین کو یوز کریں گے جو کہ گابا کے ایکٹیویٹی کو بڑھا رہے ہیں کیلشیم کلورین کو اندر لے کیا رہے ہیں تو کلورین جب آئے گا اس کا انفلکس ہوگا نیکیٹیو چارج ہے تو وہ اسے ایکسائٹیشن کو ریڈیوز کرے گا یا ہم لیمارٹریجین یوز کرتے ہیں تو لیمارٹریجین ہم یہ جن ایری آنس میں ویسل موسیقی موسیقی